رمضان کا مہینہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ صرف ایسا نہیں کہ کھانا چھوڑ دیئے اور کیا کہتے ہیں پانی چھوڑ دیئے چائے چھوڑ دیئے اب باقی سب کام جو روزہ نہ ہم گیارہ مہینہ کرتے ہوئے ہیں جھوٹ بھی بولے ہیں گیبت بھی کر رہے ہیں چھوڑ دیئے 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 چھوڑ دی روزے کا سواب نہیں ملے گا ایک بات یاد رکھنا کتنا لوگ ٹائم پاس کرنے کے لئے موبائل چلاتا ہے رمضان کے مہینے میں اے جو فیس بک کھولو گے نا فیس بک چلاو گے روزہ رکھ کر فیس بک چلاو گے تو روزے پہ خطرہ ہے روزہ خطرے سے خالی نہیں ہے اس لئے کہ فیس بک میں صرف اچھی چیزیں نہیں ہیں بری چیزیں بھی ہیں اپنے نگاہوں کو کتنا بچاؤ گے اس لئے بہتر ہے کہ ایک مہینہ کے لئے فیس بک کو تعلال لگ کر دینا بھے روزہ صرف بھوکے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے روزہ آنکھ کا بھی روزہ ہے آنکھ کا روزہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر کسی بری چیز گندی چیز کو نہیں دیکھنا ہے کان کا روزہ کیا ہے کہ روزہ رکھ کر کے کوئی بری چیز آواز نہیں سننی ہے گانا نہیں سننا ہے گیت نہیں سننی ہے ہاتھ کا روزہ کیا ہے ہاتھ کا روزہ یہ ہے کہ بغیر اجازت کسی کے سامان مہاب نہیں لگانا ہے پیر کا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر کوئی گناہ کی جگہ نہیں جانا یہ پورا جسم کا روزہ ہوگا تم مکمل روزہ ہوگا اللہ اس کا عجر دے گا اللہ اس کا ثواب دے گا اور وہ جو اللہ کا انعام ہوگا روزہ داروں کو اللہ انعام دے گا وہ انعام ہوگا اللہ اپنا دیدار کرائے گا یہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام رمضان ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ارے بولو بھائی رمضان ہے اس لئے رمضان کا معنی ہے جل جانا جلا دینا تو گناہوں کو اللہ تعالیٰ بندے کا جلا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے بندہ جب روزہ رکھتا ہے اور قربان جاؤ اللہ تعالیٰ پچھلے اس کے سارے گناہوں کو وہ وہاں فتح فرما دیتا ہے اور ساتھی ساتھ رمضان کے مہینے میں سخی بنیے سخی بنیے ایک خرچ کرو گے اللہ ایک کا بدلہ ستر دے گا ایک خرچ کریں گے ستر دے گا ایک رکعت پڑھو گے ستر کا بدلہ ملے گا قربان جاؤں تو نفلی عبادتیں بھی رمضان میں زیادہ ہونی چاہیے قرآن کی تلاوت رمضان میں زیادہ ہونی چاہیے صدقہ خیرہ زکاة تو رمضان کے اندر میں زیادہ ہونی چاہیے الحمدللہ ہمیں شاہب کا ہاتھ کھولا رہے ہمیں شاہب کا ہاتھ کھولا رہے ایک بات یہ ہے ان میں رکھیے گا بخیل جنت میں نہیں جائے گا بخیل جنت میں بخیل جانے نہ بخیل جانے جو گی چار کوالٹی ہے بخیل کا بخیل کے چار کوالٹی ہیں گنتی کرو بخیل کتنا ہوا بخیل جانے 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 ج نہیں جائے گا یہ ہم نہیں کہتے اللہ کے نسیح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سخی ہے سخی سخی اللہ سے قریب جنت سے قریب جہنم سے دور جو کنجوس ہے اللہ سے دور جنت سے دور جہنم کے قریب سخی بنو میرا اللہ سخی ہے میرا اللہ سخی ہے سخاوت کو پسند کرتا ہے خرج کرو مسلمان ہو بخیل ہو مسلمان ہو کنجوس ہو ایسا نہیں ہو سکتا ہے مسلمان مسلمان سخی ہوتا ہے مسلمان دانی ہوتا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں الحمدللہ سخاوت کریں گے کتنے لوگ کریں گے ہاتھ اٹھاؤں میں دعا کروں گے انشاءاللہ الحمدللہ سارے لوگ تیار ہو گئے یہ مدرسے کا جلسہ ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے آنے سے پبلک کتنے لوگ سخاوت کرنا چاہتے ہیں کتنے لوگ سخی بننا چاہتے ہیں میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنے ماں کے نام پر اپنے باپ کے نام پر اچھا ایک بات اور یاد رکھئے گا جو ہمیشہ شروع سے دان کون صدقہ خیرات جکات دیتے ہوئے آیا ہے وہ دے گا وہ ارے بھائی بھولو بھائی وہ دے گا وہ دے کر رہے گا دیکھئے جو شروع سے دے کر آیا ہے نا خرچ کر کے آیا وہ خرچ کرے گا اور جو کبھی نہیں دیا ہے نا اس کو یہ تقریر سنائیے ماں تقریر کھلا کر کے الٹا دیئے یہ ایک تکہ نہیں دے گا دیتا ہوں بولا دیتے دیتے ہو نہیں دے گا جو سخاوت کر کے آیا ہے ایک بادشاہ تھا بڑا سخی تھا بڑا سخی آئیس کے آپ پوجیر اس کی بیوی ایک نمبر کی کنجوس تھی ایک مچھوارہ ندی میں جال ڈالا مچھلی ملی تو مچھوارہ سوچا کہ بازار میں بیچیں گے نا تو پیسہ کم ملے گا بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا وہ مچھوارہ مچھلی لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچا بولا حضور یہ مچھلی میں نے آپ کے لئے پکڑی ہے تو بادشاہ خوش ہو گیا وزیر کو بولا کہ اس کو دو سو دیرہم انعام میں دے دوں تو دو سو دیرہم جو دیا نا تو اس کی بیوی بولی کہ تور دیماغ کھرا بھیک لوں تو بادشاہ نہیں چھو یہ چھوٹو مچھلی کی تیسوٹے کا ہم کو مچھلی نہیں لینا ہے ٹاکہ واپس کیجئے تو بادشاہ بولا کہ اللہ کے بندی ہم بادشاہ ہیں کوئی عام آدمی ہیں دی بھی چیز واپس نہیں لیتے ہم تو بیوی بولی سنیے نا پیسہ واپس کرنے کا ہمارے پاس آئیڈیا نا ہے مچھلی نہیں چاہیے ہم کو مادہ چاہیے تھا مچھلی لے جاؤ پیسہ واپس کرنے تو کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہوتا ہے کبھی کبھی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے نا زیادہ موری مدھیلہ ورنس تو بن بھائیتوں پہ تو بادشاہ مچھوارے کو بولایا کہ بولا ادھر آؤ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے تو مچھوارہ بھی بڑا چالانگ تھا بولا کہ حضور یہ مچھلی نا نر ہے نا مادہ ہے آپ کے لئے بیج والی مچھلی لے کیا آئے ہیں بادشاہ خوش ہو گیا بولا دو سو دیرم اور اس کو ہی نام میں دے دو اس کی بیوی بولی یہ دو سو کے چھوڑانے کے چکر میں تے چار سو دے دیا اب یہ مچھوارہ جانے لگا تو دربار میں ایک سکھا گرا ہوا تھا وہ سکھا کو اٹھایا ٹاکا ایک سکھا گرا ہوا تھا اٹھایا اٹھ کے چومکے پوکٹن رکھے جانے لگا تو بی بی بولی دیکھیں اتنا دیئے سبر نہیں ہے وہ چور بھی ہے دربار سے پیسہ چوری کر کے لے کے جارہا بولا یہ پیسہ چھنیے جیل میں ڈالی بادشاہ بولا بہت اچھا ہی در کہہ پیسہ اٹھایا تو مچھوارہ بولا کہ حضور اس پیسے پہ آپ کی تصویر چھپی ہے آپ کا پھوٹو چھپا ہے رستے میں گیرا رہ جاتا کوئی پیر دیتا تو بیادہ بھی نہ ہوتا اس نے اس کو اٹھا کر کے ہم چومکے پوکٹن رکھ لیے بادشاہ خوش ہو گیا بولا دو سو دیرم اور اس کو انامت جو سخاوت کر کے آیا ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا ایک بات یاد رکھئے بنی اسرائیل کے زمانے کا ایک واقعہ سنا رہے ہیں ایک قصہ سنا رہے ہیں کہ لوگوں سنو سنو اے لوگوں سنو بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا نینیان نو آدمی کو مار چکا تھا نینیان نو آدمی کا قاتل تھا نینیان نو آدمی کو ٹپکا چکا تھا اور قربان جاؤ آخر تھا انسان تھا یا سوچا کہ ایک دن موت آئے گی اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا میں نینیان نو آدمی کو تُو نے مارا ہے حساب دے میں کیا جواب دوں گا یہ دنیا ہے شاید میں توبہ کرلوں اللہ میری توبہ خوبون کرلے کتنے آدمی کو مارا بھائی بھائی یہ راہیب کے پاس گیا راہیب کے پاس عبادت کرنے والے کے پاس گیا بیٹھا جا کے سامنے تو وہ عبادت کرنے والا راہیب بولا ہاں بھائی کہاں سائے بولا میں فلان جگہ سایا بولا کیا کام بولا کام کچھ نہیں ہے بس ایک مسئلہ پوچھنا ہے بولا پوچھئے یہ شخص کہنے لگا کہ میں اب تک نینیان نو آدمی کو ٹپکا چکا ہوں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ قبول ہوگی تو راہیب بولا کہ چل دور ہٹ جاہاں تجھے شرم نہیں آتی نینیان نو آدمی کو مار کر آیا ہے توبہ کرنے تیری توبہ ہرگز قبول نہیں ہوگی بولا اچھا نہیں ہوتے بولا نہیں نکالا تلوار بولا جب نینیان جب توبے قبول نہیں ہوگی تو تم بھی زندہ نہیں رہو گے یہ ہم نینیان نو آکرا کہے رکھیں گا ہم ہنڈریٹ کہے مارے گا نکالا تلوار مارا گردن وہ اس کا گردن اڑا دیا بولا جو سو بھیک لے پھر کچھ مہینے گزرے آخر تھا تو انسان تھا ایک عالم کے پاس گیا عالم کے پاس گیا عالم سے پوچھا کہ حضرت ایک مسالہ ہے آپ بتا دیں گے بولا کہ بولو کیا مسالہ ہے بولا حضرت میرا سوال یہی ہے کہ میں سو آدمی کو مار چکا ہوں اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں کیا میری توبہ اللہ قبول کرے گا کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی اس عالم نے کہا کہ ہا ہا توبہ کا دروازہ کھلا ہے اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا لیکن سنو یہ گندی جگہ ہے یہاں تیری توبہ قبول نہیں ہوگی وہ بستی دیکھ رہا ہے بولا ہاں بولا جا نیک لوگوں کی بستی ہے پرہزگار لوگوں کی بستی ہے متقی لوگوں کی بستی ہے اس بستی میں چلا جا اس بستی والوں کے ساتھ میرا اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا بڑا خوش ہوا اچھا ہم کہتے ہیں کہ یہ عالم صاحب نے کہہ دیا کہ ہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی اس کی بھی خیریت ہے نہیں تو 101 یہاں ہو جائے گا 101 ہوتا نا بھائی یہ شخص بڑا خوش ہوا اب اس بستی سے نکلا اب وہ سمجھ لے رنگ پورا ہے اب بستی سے جیسے ہی نکلا کچھ قدم آگے بڑھایا ہوگا ٹھوکر لگی گر گیا اٹھنا چاہا اٹھنا پایا ہلنا چاہا ہلنا پایا جس میں سے روح پرواز کر دے کیوں آئے تھے اس دنیا میں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سب اٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے معلوم نہیں اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے تو دن اس گھر کو بہتر بنائے ہو جس گھر میں رہنا ہے تو دن جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہوگا وہ گھر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں جانا ہے جانا ہے معلوم نہیں سامانے سفر سب اٹھیک کرو کب ہوگا سفر معلوم نہیں کیوں آئے تھے اس دنیا میں ٹھوکر لگی گیرا اٹھنا چاہا اٹھنا پایا جس میں ضرور پرواز کر گئی انتقال ہو گیا جہنم کے فرشتے آگئے جنت کے فرشتے آگئے جہنم کا فرشتہ کہنے لگا سو آدمی کا قاتل ہے سو آدمی کو مارا ہے اسے میں جہنم میں ڈالوں گا اور جنت کا فرشتہ کہنے لگا نا 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 یہ جنتی مہمان ہے یہ میرا مہمان ہے میں اسے جنت میں لے کر جاؤں گا یہ توبہ کرنے جا رہا تھا تو جہنم کے فرشتے نے کہا کہ توبہ کرنے جا رہا تھا توبہ کیا نہیں تھا لیکن جنت کے فرشتے نے کہا کہ انہوں نے نیت کر لی تھی نیت کو دیکھا جائے گا ارادے کو نہیں دیکھا جائے نیت دیکھی جائے گا نیت کر لی تھی کہ میں توبہ کرنے جا رہا ہوں اللہ نے یہ دکھانا ہم لوگوں کو مقصود تھا اللہ نے تسرے فرشتے کو بھیجا بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ نے تیسرے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں سے کہو آپس میں نہ جھگڑے الجھے نہیں جنت کے فرشتے جہنم کے فرشتے آپس میں نہ الجھیں ان لوگوں سے کہو کہ اس آدمی وہ آدمی جہاں مرا ہے جس بستی سے نکلا ہے اگر اس بستی کے طرف اس کا جسم قریب ہے وہ جہنم میں جائے گا اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا اگر وہ بستی قریب ہے جسم سے اور قربان جاؤ تو جنت میں جائے گا تو ابھی تو یہ بستی سے نکلا ہی تھا وہ بستی تو دور تھی لیکن قربان جاؤ فرشتے آئے پیمائش ہوئی زمین کی نہ پائی ہوئی تو یہ جس بستی سے نکلا تھا ابھی تھوڑی دیر نکلا تھا گیرا تو اب اس زمین کے اس ٹکرے کو اللہ نے حکم دیا کہ پھیل جاؤ اللہ کتنا رحیم ہے اللہ اس زمین کے حصے کو کہہ رہا کہ تُو پھیل جاؤ آئیو جو زمین جو گہاں توبہ کرنے جا رہا تھا ادھر کی زمین بڑی تھی اللہ اس زمین کے ٹکڑے کو حکم دیا حصے کو حکم گیا کہ تُو سبڑ جا سکر جاتا کہ میرا بندہ جنتی ہو جائے زمین کی پیمائش کہی گی نہ پا گیا تو دیکھا کہ اللہ اکبر کبیرہ جس بستی سے ابھی نکلا تھا اس کا جسم بہت دور ہو گیا اور جو بستی توبہ کرنے جا رہا تھا وہاں پہ نہ پا تو بتایا گیا گو بستی اس کے جسم سے بہت قریب ہو گئی اللہ نے حکم دیا میرے بندے کو جنتی لیباس پہناؤ جنت کے اندر میں داخل کرے دو سبحان اللہ بولا دماشا انشاءاللہ اپنے گناہوں سے دعویہ کرے گا الحمدللہ اللہ انتظار کرتا ہے میرے بندوں ایک بات یاد رکھو میرے نوجوانوں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو یہ زمین کہتی یہ کہ اللہ تیرا حکم ہے تو میں فٹ جاؤں میں فٹ جاؤں اسے اپنے اندر سمیٹ لوں فرشتے کہتے ہیں کہ مولا تیرا حکم ہو تو میں اس کا گردن اڑا دوں اور قربان جاؤ آسمان کہتا ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو میں ٹوٹ پڑوں سمندر کہتا ہے کہ مولا تیرا حکم ہے تو میں چڑ جاؤں میرا اللہ کہتا ہے کہ آسمان تو خاموش ہو جاؤ میرے فرشتے خاموش ہو جاؤ اے پہاڑ خاموش ہو جاؤ اے سمندر خاموش ہو جاؤ اے زمین خاموش ہو جاؤ میں جانوں میرا بندہ جانے میں جانوں میرا بندہ جانے ارے میں تو اس انتظار میں ہوں کبھی تو میرا بندہ توبہ کرے گا ہے اتنا کوئی رحیم ہے اتنی محبت کرنے والا کوئی دنیا کے اندر میں مجھے بتاتا بیٹا اگر باپ کا کہنا نہ مانے تو ایک دن باپ غصے ما کر اپنی بی بی سے کہتا ہے اس کا کھانا بند کر دے میرے گھر میں کھانا نہیں کھائے گا میرا کہنا نہیں مانتا باپ اور زیادہ غصہ ہو تو اپنی بی بی سے کہتا ہے اس کو منع کر دے میرے گھر میں نہیں دے گا جہاں چاہے وہاں چلا جائے اے میرا گھر ہے کوئی سرائے کھانا نہیں ہے میرا کہنا نہیں مانتا میری بات نہیں مانتا لیکن قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ ہم نافرمانی پر نافرمانی کیے جا رہے ہیں گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں کبھی اللہ نے میرا کھانا بند کیا بھئی کھانا بند کیا ارے بولو بھئی کھانا بند کیا اگر قربان جاؤ اللہ ہم جو چاہتے اللہ وہ کھلاتا ہے ہم جو چاہتے اللہ وہ کپڑا پہناتا ہے ہم جیسی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس میں وہ اسی زندگی عطا فرماتا ہے اس لئے میرے بندوں اللہ سے لو لگاؤ اللہ سے محبت کرو وہ ذات عالی ذات ہے وہ میرے میرے رب کا مقام بڑا عالی ہے بڑا ہونچا ہے اللہ سے دوستی کرو گے وہ دوستی دنیا میں بھی کام آئے گی قبر میں بھی کام آئے گی حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی میرے بھائیوں مجھے اس مجمع کے اندر پانچ آدمی چاہیے ہے کوئی سخی اپنے ماں باپ کے نام پر مدرسہ بنوا دے اگر قربان جاؤ ماں باپ کے نام پر مدرسہ بنا دو اللہ تبارک و تعالی اللہ جب تک اس دھرتی پر یہ مدرسہ قائم رہے گا اللہ تیرے ماں باپ کو قبر میں قیامت تک ثبابتہ فرماتا رہے گا اے نوجوان آج اپنے ماں باپ کے نام سے مدرسہ بنائے گا کل کو تیرا بیٹا بھی انشاءاللہ تیرے نام سے مدرسہ بنائے گا تیرے نام سے مسجد بنائے گا اس لیے کہ یہ عدلہ کا بدلہ ہے آج آج جو آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرو گے کل کو تیرا بیٹا تیرے ساتھ ہو ایسا ہی کرے ایک بیٹا اپنے باپ کا کالر پکڑا کالر جھگڑا ہوگی ہے کسی بات میں تو بیٹا باپ کا کالر پکڑا گھر کے اندر میں پکڑا گھسیٹا وہ سارا لیایا وہ سارے سے انگر میں لیایا انگر سے دروازہ تک لیایا گھسیٹ کے باپ کو تو دروازہ تک آیا باپ بولایا بیٹا رکھے رکھے یہی تک باپ کہہ رہا یہی تک بیٹا رکھ جاؤ کالر چھوڑ دو یہی تک ہم بھی اپنے باپ کو گھسیٹ کر لائے تھے یہی تک تم لائے ہو بدلہ اس کا عدا ہو گیا اس لئے یہ عدلہ کا بدلہ ہے ہے کوئی مسلمان ہے کوئی نوجوان اپنے ماں باپ کے نام پر پانچ ہزار روپے دینے والا اس مدرسے کو بنانے والا انشاءاللہ اونا جو نیامی درشت دعا کرو الحمدللہ ہے کوئی پرثم مسلمان ہے کوئی سخی ہے کوئی دانی ماشاءاللہ محمد جسیم الدین صاحب الحمدللہ جسیم الدین باپو نے الحمدللہ اپنے ماں باپ کی سال و سباب کے نیزے ماشاءاللہ پانچ ہزار روپے دان کی ہے اللہ ہمارے جسیم باپو کے دان کو قبول کرے رو اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں دانے دانے مبرکت دے اللہ جسیم باپو کے ماں باپ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس مالا سال مقام عطا فرما دے آمین مولد الحمدللہ ہے دوسرے نمبر مجھے پانچ آدمی چاہیے میرے بھائی دوسرے نمبر پر کوئی سخی ہے کوئی دانی ہے جو اپنے ماں باپ کی سال و سباب اے دیکھیئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ افروز آلم کہاں گھر باپو رنگ پورا نارے تقبیر نارے تقبیر ایک شیر سنا دے دونوں کے لیے افروز باپو کے لیے اور جسیم باپو کے لیے ایک شیر سنا دیں بگیاں میں کوئی علیا بھورے بھورے بگیاں میں کوئی علیا بھورے بھورے بگیاں میں کوئی علیا بھورے بھورے مستی میں پکارے نبی نبی بگیاں میں کوئی علیا بھورے بھورے مستی میں پکارے نبی نبی مستی میں پکارے نبی نبی کعبے کو فرشت سجاوت ہے دھرتی پہ نبی جی آوت ہے سب حور و ملک گائے جھومے سب حور و ملک گائے جھومے آمینہ کے دوارے نبی نبی آمینہ کے دوارے نبی نبی ماشاءاللہ اللہ ہمارے افروز بابو کے دان کو قبول کرے نو اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں گھر میں دانے دانے میں برکت دے اللہ افروز بابو کے ماں باپ کو کر وڑ کر و جنت الفردوس مالا سالہ مقام عطا فرما دے امین بولد الحمدللہ تو جھون ہوئے گے لو ہے تیسرے نمبر پہ کوئی سخی افروز بابو کے ماشاءاللہ یہ دیکھئے کیے نگر کے ہیں کیے نگر کے ہیں موبائل نمبر لی ہاں 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 بتائیے حسن صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشتر بھی ہیں جناب ماشتر حسن صاحب دامت برکاتہ ہوں الحمدللہ انہوں نے پانچ ہزار روپے اپنے والدین کی سال و سواب کے لیے سیدان کیا اللہ انہوں نے دانٹے قبول کریں نو اللہ ان کے عمر میں صحت میں زندگی میں یا اللہ کمائی میں برکت عطا فرما اللہ ان کے ماں باپ کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقام عطا فرما دے امین بلد الحمدللہ تین جن ہو لو اللہ کے نبی کے چار یار تھے چوتھے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے انشاءاللہ اے تیکھئے نو جوان اسجد عالم اسجد عالم اسجد عالم الحمدللہ نارے تکبیر نارے تکبیر اللہ جناب اسجد صاحب کی جدان کو قبول کریں نو اللہ اسجد بابو کی عمر میں صحت میں زندگی میں کمائی میں کھیت میں کھلیان میں اللہ دانے دانے میں برکت دے کاری فرکان چاہماروں گیارہ ہجار مانڈلہ مہت امی مہت امی مدرسہ اے بھائی لکھئے ادھر کاری فرکان چاہماروں گیارہ ہجار eleban تھو جون مانڈہ مانڈہ ہزار روپے کاری فرکان چاہماروں گیارہ ہجار الحمدللہ سہرا دکھائی دینا سنا دیں سہرا دکھائی دینا گلشن دکھائی دے سہرا دکھائی دینا گلشن دکھائی دے یاربو اٹھے نظر تو مدینہ دکھائی دے یاربو اٹھے نظر تو مدینہ دکھائی دے غلام ربانی بابو سنیہ غلام ربانی بابو آپ دس ہزار روپے بول لے ہیں سب کے لئے دس دعا کریں گا آپ کے لئے پندر دعا کریں گا کچھ بڑھا دی ہاں بڑھائے گا پندرہ ہزار نعرے تکبیر نعرے تکبیر ماشاءاللہ اے ہمارے اس نوجمان اللہ اس سخی کی سخابت کو قبول کریں اللہ ان کے عمر میں صحیحت میں زندگی میں کمائی میں برکت دے اللہ ان کے ماباک کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ سالہ مقام عطا فرما دے آمین بولت پانچ ہوئے ایک آدمی کا نام نہیں لکھیا چھے آدمی ہوں گے چھے ہوگا ایک آدمی کا نام آپ نے لکھنا بھول گیا چھے آدمی ہوگئے چھے ہوگئے نا اے چھے ہوگئے ادھر چھے ہوا ہے ادھر پانچ آپ بول لے بھائے چھے ہوگئے الحمدللہ جہنم کے ساتھ دروازے ہیں ساتھوے نمبر پر کوئی ایک سخی اور تیار ہو جاؤ دیکھئے میرا سوال پانچ ہزار ہے آپ دس بھی دے سکتے ہیں پندرہ بھی دے سکتے ہیں بیس بھی دے سکتے ہیں پچاس بھی دے سکتے ہیں ایک لاگ بھی دے سکتے ہیں الحمدللہ انضار بابو ٹھیکہ دار الحمدللہ پانچ ہزار روپے انظار بابو نے دان کیا ہے اللہ انہاں دانٹے خوبول کہنے اللہ ان کی ٹھیکہ داری میں کاروبار میں بیجنس میں تجارت میں برکت دے اللہ انظار بابو کے ماباپ کو کر وڑ کر جنت الفردوس معلہ سلام مقام عطا فرما دے ساتھ جون ہو لو ماشاءاللہ جنت ایراد کا دروازہ ہے آٹھوے نمبر پی ایک آدمی اور تیار ہو جائے نشاءاللہ ہے کوئی آٹھوے نمبر پی ایک آدمی ہو آٹھ ہو گئے آٹھ ہو گئی آٹھ ہو گئی بھئی دس میں کتنے کم رہ گئے دوس اور بوس اشرہ مبشرہ کی تعداد دس ہے دو آدمی اور تیار نوجوان آیا دیکھیں آیا تو ماشاءاللہ آ گیا نو ہو گیا نو ہو گیا ماشاءاللہ دس میں نمبر پی ماشاءاللہ آہا 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 پانچے پہلے پہلے دیکھیں بچے کا نام رکھیں نام بولیے نام بولیے حافظ محمد مرشید رکھیں حافظ محمد مرشید نوشید موسیقی نام بولیے ایسا مت کرو ایسا مت کرو ادھر راؤ اللہ بیٹا کبھی دیکھی آزما تھا کبھی لیکھ آزما تھا ایک بات یاد رفتا کفن میں جیب نہیں ہوتا کیا کرو گے دو روز لگ کرکا ہم کو دیکھو ہمارے پاس میں ہے کل فقیر آدمی ہے بیٹا سب کے لئے دس دعا کریں ایک ملے پندر دعا کریں نارے تکبیر نارے تکبیر نوجوان جوش میں بلکھا اللہ اس نوجوان کے دان کو قبول کریں ہو اللہ اس کے کمائی میں صحت میں زندگی میں اللہ گھر میں برکتے اللہ ان کے ماباب کو کر برکر و جنت الفردوس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام عطا فرمادہ آمین بولد الحمدللہ ابھی بھوجپوری سنانا باقی یہ فرمایش ہے بھوجپوری کی ابھی بھوجپوری آپ کو سنا دیں گا الحمدللہ ابھی کوتو جان ہو لو بھولو بھائی دس حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی تعداد کتنی تھی بس یہ لاشٹ آدمی ہوگا لاشٹ آدمی ہوگا گیاروے نمبر پہ پانچ ہزار تک دیا دو انشاءاللہ ہمیں اپنا جنہ دشت دعا کرے دو الحمدللہ ایک ہاں نہیں دعا کرو داری دعا کرو الحمدللہ اپنا نام دعا کرو اپنا بابا نام دعا کرو اپنا مار نام دعا کرو انشاءاللہ اللہ قرآن کوچھے وقال ربکم ودعونی استجب لکم میرا بندہ تم مجھے پکارو میں تیری دعا کو قبول کروں گا گیاروے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے میرے بھائی ہے کوئی سخی ہے بھائی گیاروے نمبر پہ ایک آدمی اور تیار ہو جائے مدینہ میں ایک غریب آدمی کے گھر میں بچہ پیدا ہونے والا تھا دائی آئی دائی بولی کہ تھوڑا شہد چاہیے شہد اگر مل جائے تو قہوا بنائیں گے اور آپ کی بیوی کو پیلائیں گے تو بچے کی ولادہ تم آسانی ہوگی یہ بیچارہ غریب آدمی بولا گی میرے پس تو اے دیکھی آیا اے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے یہ نوجوان حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ جذبے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھا دس کا سکہ لے کر کے آیا اللہ اس کے بھی اس دان کو قبول کرے شاید اسی پیسے کے توصل سے سارے پیسے کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمالیں یہ بھی کہنا مشکل ہے اب وہ روایت ہے ایک صحابی کا ایک صحابی کی روایت بھی ایک واقعہ میں درج اس میں ہے قربان جائیے وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائے جس کے پاس جو ہے لے آؤ اب وہ سارے صحابہ اب خجوروں کی ڈھیر لگ گئی اب یہ مزدور آدمی بولا کہ اللہ اے دیکھی آ گیا واہ بھائی واہ مارو بھائی مارو بھائی ماشاءاللہ نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر نارے تقبیر قوتو جون ہو لو اے گیارو اسلامی مہینے کتنے ہیں بھائی ایک 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 آدمی اور چاہیے انشاءاللہ باروے نمبر پر ایک سخی اور تیار ہو جائے پھر بھوجبوری کا بند میں آپ کو سنا دوں الحمدللہ ہے کوئی سخی ماں کا چاہیتا بیٹا اللہ اللہ بیٹا کلے جی کے ٹکڑا بیٹا باپ کا لخت لے جگر بیٹا نارے تقبیر